تو یہی تو بتاتے ہیں اب آجائیے مشورے پر مشورہ کرتے ہیں روزانہ پہلی بات حدیث پر روزانہ مشورہ کا ذکری نہیں ہے اللہ کے نبی روزانہ مشورہ کرتے تھے اللہ کے نبی روزانہ کبھی کبھی احسانیم نے دیکھا کبھی کوئی خاص معاملہ مشورہ کر لیا یہاں روزانہ مشورہ ہوگا اور بڑے ہی میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مشورے غیبت کا ادہ بنے ہوئے ہیں مشورے غیبت کا ادہ بنے ہوئے ہیں امام صاحب کیا کر رہے ہیں موزن صاحب کیا کر رہے ہیں باقیدہ مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے امام کو ہٹانے کی مشورے میں امام کو ہٹانے کی پلاننگ ہوتی ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ یہاں بھی ہوا ہے اور بھی جگہ ہوا ہے مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے امام کے خلاف سادشیں ہوتی ہیں مشوروں کو غیبت کا تو تبلیغی جماعت کے کام غلط نہیں ہے ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو بگام کر دیا ہے اس کے کام کو غلط کر دیا اپنے طرز عمل کی وجہ سے اب کیا ہے مشورے کو لازم پکڑ لیا ہے کیا کر لیا ہے مشورے کو چاہے کچھ بھی ہو جاں مشورہ ضرور ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جاں مشورہ ضرور ہوگا آندھی آجائے طوفان ہو جائے ارے بھئی کبھی کدار ڈیلے کر دو کبھی کدار چھوڑ دو لازم کیوں کر رکھا آپ نے نہیں جی آندھی آجائے طوفان آجائے فساد ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا بھئی یہی تو بھی دعوت ہے لازم اب کیا ہے تعلیم زہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے ابھی جمعہ کا بیان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا ہے میں نے رامائے اور گیتہ پل کے تو نہیں سنائی ہے قرآن پل کے سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اب اس کے بعد کتاب لے کے بیٹھیں گے تعلیم ہوگی ارے بھائی یہی تو بھی دعوت ہے آپ لازم کیوں کر رہے ہو جمعہ کے دن تعلیم مت کرو جب امام نے خطبہ دے دیا اور دین کی بات بتا دی اور تعلیم کر دی تو اب مزید کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چاہے دو آدمی بیٹھیں بیٹھیں گا ضرورت کتاب لے کے کہ بھائی یہ تعلیم ہوگی یہی تو بھی دعوت ہے میری بات کو سمجھئے اس کو آپ دوسرے انگلزمت سوچنا کہ بھائی جماعت کی مخالفت کر رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی اس عمل میں نے کہا آپ جماعت کا کام نہ کرو جماعت کا کام کرو لیکن اس طرز عمل کو صدھارو اس طرز عمل کو صدھارو کوئی لگا رہا وقت اچھی بات ہے کوئی وقت نہیں لگا رہا اچھی بات ہے مشورہ کبھی ہو گیا کبھی ٹال دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا ہے اتوار کا جول ہے ہونا ہی ہونا ہے آندھی آجائے توفان آجائے جول ضرور ہوگا جول گیا ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا چاہے کتنے ہی بڑا مسئلہ ہو ابھی معنی علیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس دن کیا تھا آل انڈیا امام سکوزل نے احتجاج کیا تو میں نے کہا بھائی چلو ہمیں نے یہاں اثر کے بعد کی طوار کا دن تھا میں نے کہا بھائی احتجاج میں شریک ہوں گے تو بھائی جماعت والے سارے بیٹھ گئے کہ آج ہمارے اس کا دن ہے حالانکہ پھر میرے غصہ کرنے پر دو تینس شریک بھی ہوئے تو بھائی ایک دن چھوڑ دو کیا دقت ہے یہی تو بدہت ہے کہ آپ نے لازم پکڑ لیا کتنے اہم مسئلہ ہو آپ چھوڑ نہیں سکتے پھر میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں میں لازم نہیں کر رکھا میں نے اگر کوئی بندہ لازم پکڑ میں کرو نہیں جی چھوچ بھی ہو جائے قرآن کی تفسیر ڈیلی کرنا ہے ایک دن بھی ناغا نہیں کرنا ہے پھر یہ عمل بدہت بن جائے گا یہ عمل کیا بن جائے گا بدہت بن جائے گا جیسے جمعہ کا روزہ ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے روزے کا بدہت ہونے کا فتوہ دیا سو سال پہلے کیوں اس دور میں لوگوں نے جمعہ کے روزے کو لازم کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جمعہ کا روزہ رکھنا ہے انہوں نے کہا جمعہ کے روزہ جبکہ حدیث سے ثابت ہے انہوں نے کہا بدہت ہے کیوں لوگوں نے جمعہ کے روزہ کے سنت ہے آپ اس کو لازم کرو گے کہ نئی جی رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس عمل کو بدہت بنا دے گا تو آپ شریعت کے مزاج کو سمجھئے شریعت کے مزاج کو سمجھئے جو چیز جس درجے کی ہے مشورہ لازم نہیں ہے تین دن لازم نہیں ہے چالیس دن لازم نہیں ہے چلہ لازم نہیں ہے جماعت کا کام لازم نہیں ہے تعلیم لازم نہیں ہے کبھی قدر چھوڑ بھی دیں ہفتے میں دس دن میں مہینے میں ایک آدمہ تو چھوڑ بھی دیں اس کو اس درجہ لزوم کے نئی جی کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے آپ کے اس عمل نے تبلیغی جماعت کے کام کو نقصان پہنچایا ہے بھلے ہی آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ اس عمل کو بیداد بنا رہے ہیں آپ کی شدت نے اس جہالت نے اس کام کو نقصان پہنچایا تو سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بیداد کا دروازہ یہ لوگ کھول لیں اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یقیناً انہوں نے اس عمل کو بیداد بنا دیا ہے اپنے لازم کرنے کی وجہ سے آج یہ لازم کرنا چھوڑ دیں بیداد نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات سعودی گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں جھوٹی کاروزاری ایک صاحب جماعت میں گئے ان کے پتری تھی فرشتے آیا آپریشن کر دیا پتری ٹھیک ہو گئی ایک وہاں تھا اتنا سا کیا ہے ایک دیکھ تھی یہ پانس سو لوگ کھانے والے تھے اس میں یوں ڈال دیا کیا اتنا سارا کھانا ہو گیا سب کو کافی ہو گیا ترہ ترہ کے مند غلط واقعات مہانا صاحب بچے تھے اور کیا ہے ہیلیکوپٹر جا رہا تھا انہوں نے انگلی دکھائی ہیلیکوپٹر رک گیا اور ایک کہا ہے ایک واقعہ اور سناتے ہیں جو میں نے اپنے کانوں سنا ہے کہ ایک مردہ کہا ہے گالی سے ایکسیڈن ہو گیا ایک بندہ مر گیا پیچھے تو مہانا صاحب کی گالی گزر رہی تھی انہوں نے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد میں مہانا کو گرفتار کر لیا مردہ سے پوچھ لو مردہ خود ہی بتا دے گا مردہ زندہ ہو گیا اس نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ اس گالی سے نہیں ہوا ہے تو یہ من غلط کس سے جھوٹے کس سے بیان کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح کہ یہ سعودی گوھر میرے جھوٹے کس سے بیان کرتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں وہ میمبر پیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا جاپان ایک جماعت گئی حاجی شمسود زمائے نام بھی بتا دے رہا ہوں حاجی شمسود زمائے اور اس وقت مہانا ساتھ کے رائٹ ہینڈ ہیں وہ بڑے دلی کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں چوہان مانگر رحمانی احمد گلی نمبر تین میں بھی جڑتے ہیں وہ روزانہ و نماز بھی پڑھتے ہیں آپ جا کے مل بھی سکتے ہیں تو اثر کے بعد وہ اپنے فجر میں تفسیر کرتا تھا مجھے روک لیا انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک کارگزاری سنی ہے بڑی عجیب کارگزاری میں نے کیا کہنے لگے کہ جاپان جماعت میں گیا تھا پاکستان کے کچھ ساتھی ملے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا میں نے کیا سنایا کہنے لگے کہ ایسے ایسے افریقہ میں جماعت گئی اور وہاں پہ ہیں وہاں افریقہ میں بڑے خطرنات جنگل ہوتے ہیں بڑے دریندے اور ازدہے اور صاحب ہوتے ہیں تو جماعت والوں کو ازدہے مل گئے جماعت والوں پر ہاتھ پھیرا کہ بھائی ہم کیا ہیں دین کا کام کرنا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں سارے کیا ہیں صاحب اور دریندے سب بھاگ گئے یہ واقعہ ہے حدیث میں لیکن یہ واقعہ ان لوگوں کا نہیں ہے یہ ایک صحابی ہے اقبہ ابن نافے حضرت امیر معاویہ کی فوج کے سپے سالار انہوں نے پورا لشکر روانہ کیا تھا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے تو افریقہ کے جنگل میں اقبہ ابن نافے کا جب لشکر پہنچا ہے انہوں نے افریقہ کے جنگل میں خیم نصب کیے تو وہاں کے لوگل لوگوں نے کہا کہ جنگل میں مٹھیرنا بہت ہی خطرناک جنگل ہے شیر شیر نیا دریندے اور چیتے اور ازدہیں ہیں تمہیں کھا جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں ہمیں کوئی چیز رخصان نہیں پہنچا سکتی ہے انہوں نے خیم نصب کیے اور ایک اعلان کیا ایوہ الحشرات والعرض انہوں نے کہا اے چرندوں پرندوں درندوں خونخار جانوروں یہ اعلان سنو نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانی کوشش کی تو ہم اسے قتل کر دیں گے تاریخ غواہیں تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اقبہ ابن نافرے کے اس اعلان کے بعد درندے پرندے شیر شیرنیا چیتے ازدہیں سب نے جنگل خالی کر دیا اور انہوں نے صحابہ نے اور تابعین نے وہاں پلاو ڈالا تو انہوں نے کیا کہا یہ واقعہ اپنے اوپر فٹ کر کے کارگزاری میں چلانا شروع کر دیا تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہو تاکہ جماعت میں زیادہ زیادہ لوگ جلیں ایک بندہ ایسا تاکہ کچھ نہیں کرتا تھا جماعت میں گیا اتنا کاروبار ہو گیا ارے بھائی کیا ہیں من غلط قصے بہن نہ کریں ہمارا دین بڑا پاک صاف دین ہے یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح من غلط قصوں بنی چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَن تَزِلُّ بَعْدِ اِن تَمَكْسَكْتُمْ بِهِمَا الْقُرْآنُ وَسُنَّتُ رَسُولِ کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن کے سنت کے اور حدیث کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوگے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی اصلاح کرے اپنی ان حرکتوں سے باز آئے جھوٹے قصے نہ بیان کرے تین دن کو چالیس دن کو لازم نہ کرے اگر کوئی جماعت کا کام کر رہا ہے تو نور اعلی نور ہے اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی تم جماعت کا کام نہیں کر رہو کچھ بھی کر لو کیا مغفرت نہیں ہونے گی بخشیس نہیں ہونے گی ایک صاحب ہے مجھ سے کہاں کہ نے کہاں امام صاحب آپ بہت اچھے آدمی یہاں نہیں جعفر آدم نے کہ اگر آپ کا وقت لگا ہوتا تو دین کی سمجھ آپ کے اندر آ جاتی مجھ سے یہ بات کہی میں نے اس کو جو ڈاٹا اور لطا میں نے ہاتھ پکڑا کے کمرے سے باہر نکال دیا میں نے بتتمیز نہیں کہا میں نے ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو نے چالیس دن لگا کہ ساری دین کی سمجھ تیرے اندر آ گئی پندرہ سال میں قرآن حدیث سب پڑھ لیا ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی تو معاملات یہ ہیں ان جہالت کی وجہ سے تبلیغی جماعت اکام بدنام ہو رہا ہے اور کیا ہے اکابرین کی قائم کردہ جماعت کا نقصان ہو رہا ہے اور آج جو خدمت تبلیغی جماعت نے اسی سال میں کی تھی ان بیس سالوں میں سارا بیڑا گرہ ہو گیا سارا معاملہ گرہ ہو گیا اور دوسرا کام جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں دین کی تھوڑی بہتو غور و فکر کرنا ساڑھ یا ستر سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے کوئی حدیث نہیں ہے سن لو سن لو کوئی حدیث نہیں ہے جماعت والے کہتے ہیں دین کی آؤ بیٹھو دین کی بات کا کہنا دین کی بات کا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے آؤ پھر یہ والی حدیث سناتے ہیں دین کی تھوڑی بہتو غور و فکر کرنا ساڑھ یا ستر سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے سناتے ہیں نہیں سناتے ہیں کسی نے سنیے سنیے بلکل یہ کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث ہے تو مجھے لاکر دکھا دیں کوئی حدیث ہے لاکر دکھا دیں من گھڑاتے ہیں موضوع ہے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے اور ایک حدیث ہو بیان کرتے ہیں جس کا انکار پہلے بھی بنے گئے تھا آج پھر کر رہا ہوں کہ گش کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس پر سات لاکھ نماز کا سواب ملے گا یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی جماعت والے کہتے ہیں یہ بھی منہذا موضوع منکر یہ بالکل کیا ہے منکر ہے موضوع ہے منگھلت ہے کوئی حدیث ایسی روایتیں حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور ساری جہاد کی آیتیں سب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں حل کے ہو بھاری ہو جماعت میں نکلو حل کے ہو بھائی یہ جہاد کی آیتیں ہیں یہ مت کرو یہ بات یاد رکھو میں تمہارا مخلص دوست ہوں جماعت والوں سن لو بلے تم مخالف سمجھو میں تمہارا مخلص دوست ہوں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں کوئی امام تمہاری اصلاح نہیں کرے اسے بدا میری امام اچھن جائے گی میرا بولے اب اس طرح گول ہو جائے گا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے میں صرف تمہارا کیونکہ تمہاری غلط بات ہو جو تمہیں ٹوک رہا ہے وہ تمہارا مخلص دوست ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من فسرا برائی القرآن فَلْ يَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو رائے سے تفسیر کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا من قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرے گا جھوٹی حدیث بیان کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے بہت محتاط رہیں اور اس کو پہلے علماء سے تصدیق کر کے پھر بیان کریں انشاءاللہ آپ اصول کی روشنی میں کام کیجئے آپ جو اصول عادت موانا علیہ السلام نے مرتب کیے تھے ان کے مطابق کام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ جس طریقے سے بے اصولی سے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کی بار بار اصلاح کرتے رہیں گے چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں کتنی مخالفت کرتے رہیں میری زمان تو بند نہیں ہوگی جب تک غلط کام ہوتا رہے گا میں اس کی اصلاح کرتا رہوں گا اللہ رب العزت مجھے عام علیہ السلام علیہ کے توفیق دا فرمائے اور تمام حاضرین کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین